دوستو آج دو آنکرز کے بارے میں آپ سے بات کر دی ہے اور بہت ہی مزے کا دیویلپمنٹ ہے میں ہمیشہ سے یہ کہتا رہا ہوں کہ انڈیا کے جو ٹی وی آنکرز ہیں وہ جرنلسٹ نہیں ہیں وہ ٹی وی کرمنلز ہیں آج یو اے کی ایک پرنسز ہیں ان کو آپ راج کماری کہہ دیں یا جو بھی کہہ دیں جو یو اے کی جو کنگڈم ہے اس کنگڈم کی وہ پرنسز ہیں پرنسز ہینڈ انہوں نے کئی ٹویٹس کیے اور کئی ٹویٹس کر کے یہ کہا کہ سدھر چودری جو زی نیوز کا بندہ ہے وہ انٹالرینٹ ٹیررسٹ ہے اسلاموفوب ہے یہ ان کے الفاظ ہیں ان کو یو اے ای میں انٹر کرنے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے ہوا یہ کہ انسٹیٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آف انڈیا جو انڈیا میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کی جو نوڈل باڈی ہے انہوں نے ان کا ابوداوی چپٹر ایک پروگرام کر رہا ہے وہاں پہ ان کو یہ لگا کہ سدھر چودری جو ہیٹ مانگر ہے یہ ایک انٹیلیکچول ہو گیا ہے اور اس کو یہاں پہ بلا کر کے ان کو انٹیلیکچول کے طور پہ انوائٹ کرنا چاہیے اس کے پہلے بھی کیا جا چکا ہے انڈین آرمی بلا چکی ہے جس پہ میں نے اتراز بھی کیا تھا لیکن بہرحال یہ انویٹیشن سوشل میڈیا پہ ان کے افیشل ہینڈل سے جو آئی سی اے آئی اور آئی سی اے آئی کا جو ابوداوی چپٹر ہے یہاں سے ان کے پوسٹر بازابتے رکھائے گئے ایچ ڈی ایف سی بینک کے بہت سینئر ایگزیکٹیو ہے ان کے ساتھ یہ پوسٹر پبلیسائز کیے گئے اس پہ ریاکٹ کرتے ہوئے جو پرنسیز ہینڈ ہے اس کے پہلے بھی وہ انڈیا کے معاملوں میں وہ آواز اٹھا چکی ہیں تو انہوں نے ایک ٹویٹ نہیں بلکہ کئی ٹویٹس میں انہوں نے ریاکشن دیا ہے ایک ٹویٹ تو ان کا یہ ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں بھی سکرین پہ کہ صدیر چودری is a ہندو رائٹ ونگ آنکر known for his deeply islamophobic shows that target india's 200 million muslims many of his prime time shows have directly contributed to real world violence against muslims across the country یہ پہلا ٹویٹ ہے اس ٹویٹ کے جواب میں کسی نے یہ لکھا کہ i think the uae should deny him entry this would send a powerful message to every terrorist hate monger and every terrorist sympathizer تو اس کے جواب میں پرنسز ہینڈ کہتی ہے indeed یعنی کہ واقعی اس کو بین کیا جانا چاہیے پرنسز ہینڈ یہی پہ ختم نہیں ہوتی ہے ان کا اگلا ٹویٹ دیکھئے اب آپ in 2019 and 2020 Sudhir Choudhury ran shows on Z News where he spewed venom against muslims for leading anti-citizenship protests he ran fake stories targeting muslim students and women for leading the citizenship protest in Shaheen Bagh New Delhi and other parts of the country پھر یہ پوچھتی ہے directly ICAI کو tag کر کے کہتی ہے کہ why are you bringing an Islamophobe and hater to my peaceful country اور یہی پہ وہ ختم نہیں ہوتی ہے اس کے بعد وہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ وہ بعض آپ تے وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ٹیروریسٹ ہے جیسا کہ آپ ٹویٹ میں یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو بہرحال یہ پہلی مرتبہ ایک ایسا ہوا ہے کہ کوئی ایک انٹرنیشنل کنٹری کی اتنی سنگنفیکن پرسنالٹی نے انڈین ٹی وی آنکر کو ٹیروریسٹ بلایا ہے اور اپنے ملک میں اس کے بین لگانے کی حمایت کی ہے سپورٹ کیا ہے ایک تو یہ ہو گیا صدیو چودری کا آپ کو پتا ہے کہ اس کے کیا کرتوت ہے اس نے پچھلے سال اپنے ٹی وی چینل کے ذریعے کس طرح سے مسلمانوں کو ڈی فیم کرنے کی کوشش کی کس طرح سے تبلیغی جماعت کو رسپونسبل بنایا اور کیا کیا الفاظ یوز کی ہے بعد میں انڈیا کی ایک نہیں دو نہیں چار چار ہائی کورٹس نے ممبئی ہائی کورٹ رلاحباد ہائی کورٹ کرناٹکہ ہائی کورٹ سب نے اپنے ہسٹورک ججمنٹ میں یہ کہا کہ تبلیغی جماعت میمبرس وہ نوٹ رسپونسبل یہ انوسنٹ تھے ان کو ڈی فیم کرنے کی پروپیگینڈا کے تحت کوشش کی گئی تھی جس ماروین کیجریوال بھی شامل تھے اور بھی بہت سارے لوگ تھے تو ایک تو یہ ہے دوسرا یہ کہ کل پرائم منسٹر نریندر موڈی نے فارم لاؤس کو ریپیل کرنے کا اناؤنسمنٹ جیسے ہی کیا جو میرے پہلے ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا میں نے کہا تھا کہ کس طرح سے کچھ لوگ جو ٹی وی کریمنلز میں سے ہی کچھ لوگ وہ صدمے میں آگئے تھے ان کے ٹویٹس کو سوشل میڈیا پوسٹ کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ صدمے میں آگئے ہیں انہی میں ایک نوی کا کمار تھی جنہوں نے بعد میں جو فارمر لیڈر ہیں راکش تکیت صاحب کا انٹیویو کیا اور وہ بڑے مزیدار انٹیویو تھا راکش تکیت کو اپنے ہندی چینل پر بلا کر کے یہ پہلا سوال کرتی ہیں بہت کلیور لی کہ دو ہزار ساتھ میں آپ نے کانگریس کی مدد سے الیکشن لڑا تھا آپ نے ہی جیت پائے تھے یعنی کہ کانگریس کا انگل وہ بہت ہی چالاکی سے لے کر کے آگئی کہ یہ جو ہے فارم جو پروٹیسٹ ہے یہ کانگریس کی سازش ہے اس کے تحت یہ ہو رہا ہے پہرحال اس کا جواب راکش تکیت تو راکش تکیت انہوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں لڑنا اپنے بالکل وہ جو جاٹ انداز میں انہوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں لڑنا تمہیں لڑنا ہے تو تم بتا دو اور اس کے بعد انہوں نے اتنی موکنگ طریقے سے یہ کہا کہ سرکار مجھ سے نہیں پوچھتی ہے یہ بی جے پی کے سپوکس پسنٹ بنے ہوئے ہیں یہ مجھ سے سوال پوچھتی ہیں پھر آخر میں جو انہوں نے یہ کہا کہ تمہیں تم بتا دو کہ تم میں سے کن کو کن کو الیکشن لڑنا ہے تو میں ان کے لئے ٹکٹ کا انتظام کر دوں گا تو یہ جو ڈیویلپمنٹ ہوا ہے یہ فردر ری انفوس کرتا ہے کہ انڈیا کی جو ٹی وی انڈسٹری کے جو لوگ ہیں ان کی ریپیٹیشن نہ صرف انڈیا میں بلکہ ابروڈ میں کس طرح سے گھرتی جا رہی ہے ان کو پتا نہیں چلنا ہے یہ ریالائز نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اپنی پیٹ پوجا کے چکر میں کہ نوکری نہ چلی جائے یا پھر بے روزگار نہ ہو جائے اس کے لئے ضمیر کے ساتھ وہ سمجھوتا کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں تو بہرحال یہ دو ٹاپک تھا مجھے بڑا لگا کہ آپ کے ساتھ آ کر کے شیئر کروں اس کو آپ دیکھیں آپ بھی مزے لیں اور اگر ہمارے پیچ کو اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے فیس بک پیس سے جڑیں سپورٹر بنیں اور اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں only when you really enjoy my ویڈیو اور سبسکرائب بھی کریں اس کو till then take care and please please stay safe